قد بڑھانے کا طریقہ قد چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے بس کردار چھوٹا نہیں ہونا چاہیے قد کے معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں قد کے اختیار میں ہے اس نے آپ کو اسی قد میں پسند فرمایا اور پیدا فرما دیا ہے جب آپ رب کو پسند ہیں تو لوگوں کی پرواہ مت کریں یہاں پر اس قد کی بات کی جا رہی ہے جس میں قد بڑھنے کا رجحان تو تھا مگر کسی وجہ نہیں بڑھ پایا قد نہ بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سب سے اہم جین کا کردار ہے اگر گھر میں سب کا قد چھوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی قد بھی چھوٹا ہی رہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو اس کے علاوہ بھی کئی اور عوامل ہیں جن میں متوازن غزہ کا نہ ہونا اور جسمانی سردرمیوں میں کمی وغیرہ اگر کسی بچے کا قد اس لیے نہیں بڑھتا کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تو وہاں غزہ کی کمی قد بڑھنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے کیلشیم جو کے ہڈیوں کے لیے بے حد ضروری ہے اس کی عدم موجودگی قد پر اثر انداز ہوگی اسی طرح ورزش کھیل کود بچوں کی بہتر نشو نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بچوں کو بچپن ہی سے رسی کو دنا سکھایا جائے ساتھ ہی کسی جگہ ہاتھوں سے جھولا جھولنے کو کہا جائے یہ عمل قد بڑھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں بچوں کا قد بڑھانا ہے تو کلے کا استعمال بھی بڑھا دے یہ پھل اپنے صحت بخش اجزاء کی مدد سے قد میں اضافے کو ممکن بناتا ہے اسی طرح کیلشیم سے بھرپور غزہ جیسے دوویدے دہی اور پنیر کو بھی غزہ میں روز شامل رکھیں اس کے علاوہ کو یہ بہتری نسخہ حاضر ہے جو قد بڑھانے میں نہایتکار آمد ہے یہ کس طرح بنایا جاتا ہے جانتے ہیں اجزاء شہد ایک چاہ کا چمچ بی پولین ایک چاہ کا چمچ روغن بادام آدھا چاہ کا چمچ روغن بلسان دس قطرے ترکیب ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور اورسین کا ایک چاہ کا چمچ ایک گلاس دودھ میں دال کر صبح اور ایک گلاس دودھ شام میں بچے کو دے قد میں واضح فرق نظر آئے گا